پاکستان نے چندو بابلال چوہان کو جذبہ خیر سگالی کے تحت کل بھارت کے حوالے کیا وہاگہ بورڈر پر ایسا تھنڈی ہواہ کا جھونکہ بھارت کی جانب سے کیوں نہیں آتا ہمیشہ مصبت ہماری کوشش کا منفی انداز میں ہمیشہ جواب دیا جاتا ہے ہاں گوڈ پوائنٹ مگر شاجہ کیوں نہیں وہ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا دل اور چھوٹا ہے ان کی نفرت زیادہ ہے میرے اپنے خیال میں یا اگر آپ ایک مسلمان ہو یا پاکستانی ہو کشمیری ہو اور آپ کسی طریقے سے ریگلرلی انڈیا میں پائے گئے تو یہ تو شور ڈیٹ سینٹنس آپ کو ملے گا اور جب وہ آپ کی تلاشی لیں گے ہر قسم کی ہتیار ان کو ملے گا اور ہر قسم کا لٹرچر آپ کے خلاف ملے گا اب ماف کر یہ مسلمان پاکستانی اور کشمیری انڈیا کے جوڈیشری پہ اب وہ کوئی یہ نہیں رکھتے کیوں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں افضل گروہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا ایک انسنٹ آدمی شازیہ اس کو نہ صرف ڈیٹ سینٹنس ملا مگر جج جب اس کو ڈیٹ سینٹنس دے رہا تھا اس نے کہا افضل گروہ کے بارے میں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سزائے موت کہ ہندوستان کی عوام چاہتی ہے کہ یہ پبلک ڈیمانڈ ہے کہ اس کو سزائے موت ملے دیکھئے تو صحیح جسٹ امیجن ای جج کہہ رہا ہے میں سزائے موت دے رہا ہوں اس لیے کہ پبلک چاہتی ہے معاف کریے پھر بھی ہم نے بڑا اچھا کام کیا کہ ہم نے یہ انڈین سولجر کو چھوڑ دیا اس لیے ہم نے اس آدمی کے through maximum propaganda advantage ہم نے لیا خوب ان کو شرمندہ کیا پوری دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹا کہ دیکھو ایک انڈین جوان اپنے فوج کے بارے میں کیا کرتا ہے اور جب اس کا ختم ہی ہو گیا معنی اس میں کچھ رس نہیں تھا اس propaganda کے بعد ٹھیک کیا ہم نے کہ کہا کہ اب تم چلے جاؤ